مالک ہے جیسے جاہے یہ تبدیلیاں کرے لوہو قلم دوات ہے زہرہ کے ہاتھ میں بھول نظم کائنات رہے آ کے ہاتھ میں امام بھاستی خیلت میں ارز کرتے ہیں کہ فرسند رسول مجھے آپ اپنی دادی حضرت زہرہ کے بارے میں کوئی ایسی دعایت بتائیں کہ میں جب شیعوں کو سناؤ تو وہ خوش ہو جائے کیا نہیں سنا جابر نے کیا نہیں سنا پیغمبر سے جناب زہرہ کے فضائل سنے جناب زہرہ کی زبان سے جناب زہرہ کے فضائل سنے مولا کائنات سے فضائل سنے امام مشتبہ سے سنے سیدی شہدہ سے سنے کس سے نہیں سنا اب کیا بتائیں اس سے جناب جابر کو جناب امام باخر نے حدیث سنائی عجیب خدا کی قسم بڑی تورانی روایت ہے میں اس پوری تورانی روایت کو آپ کو سامنے پیش نہیں کروں گا اس سے خلاص ہے یہ کہ جناب جابر کو کہتے ہیں جناب امام برجم کے پروردگار آدم نے پیغمبر نے فرمایا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو ہمارے لئے تمام انبیاء کرام کے لئے نور کے ممبر لگائے جائیں گے ایک لاکھ چوبیس ہزار نور کے ممبر ہوں گے ہر ممبر پر ایک نبی بیٹھا ہوگا پھر پوردگار مجھ سے کہے گا اے محمد تم خطاب کرو میں خطاب کروں گا انبیاء نے زندگی میں کبھی ایسا خطاب نہیں سنا ہوگا یہ اب قیامت کے دن کی پسیڈنز چل نہیں سرمانی چل نہیں سارے اولین اور اخرین کی انسان جمائے اس کے بعد اوسیہ کے لئے ممبر لگائے جائیں گے میرا ممبر سب سے بلند ہوگا اوسیہ کے ممبر لگائے جائیں گے علی بیبی طالب کو ممبر سب سے بلند ہوگا پھر سارے اوسیہ خاموش رہیں گے علی بیبی طالب کو بخاطب کر کے کہا جائے گا یا علی آپ خطاب کریں علی خطاب کریں گے ایسا خطاب کسی نے نہیں سنا ہوگا اسبات کی باری آئے گی تمام اسوات کے لئے ممبر لگائے جائیں گے میرے جو ستین حسن و حسین کا جو ممبر ہوگا سب سے اوچھا ممبر ہوگا لاکھوں کی تعداد میں ممبر ہوں گے پھر ان سے کہا جائے گا اختبہ آپ خطاب فرمائیں حسن و حسین خطاب کریں گے اسوات میں کسی ناشتر کیسا خطبہ نہیں سنا ہوگا اس کے بعد بات آگے پڑھے گی جناب زہرہ تشریف لائیں گے پروردگار کہے گا یا اہل المحشن آکھوں کو نیچہ قبلو رسول کی بیٹی آ رہی حضرت کو جو کہا رسول کی بیٹی آ رہی پھر کس شان سے رسول کی بیٹی تشریف لائیں گی اب آپ سنیں مقام کو سمجھیں کہ مقام میں فاطمہ زہرہ کیا ہے میں بہت مختصر قدام اس لئے کہ گھڑی کی سوریاں مجھے بتا نہیں ہے بہت زیادہ گنجائش نہیں میرے پاس شہزادی دروازے بحیش پر پہنچ گئی دروازے بحیش پر جب پہنچیں گی تو جنت کا دروازے کھولیے پیراڈائیس شہزادی پلٹے گی اس وقت کوئی نہیں کہے گا رب العزت دارے بات کرے گا جناب زہرہ سے ملتفات ہوگی بی بی تو کیوں پلٹ رہی ہے میں نے تجھے اجازت دیئے میں نے تجھے کہا ہے کہ جنت میں چلی گا تو کیوں پلٹ رہی ہے اس وقت زہرہ خدا سے مخاطبہ میں جبلہ گئے گی پالنے والے میں چاہتے ہیں پتہ چلے آج فاطمہ تو مطابق ہے ابھی بھی فضائل پڑھو پروردکار میں چاہتے ہیں پتہ چلے فاطمہ کا مقام کیا ہے خدا کہے گا فاطمہ یہ بات ہے یہ پورا محشن کے لئے سامنے ہیں جس کا دل چاہے ہاتھ پکر کے جنت پر ڈالتے ہیں امام فرماتے ہیں جابر سنو میری دادی اس طرح چنے گی یہ عجیب جملے ہیں یہ الفاظ اہل بیت کوئی زید دیتے ہیں فرماتے ہیں میری دادی اس طرح چنے گی جس طرح پرندہ دانوں کے درمیان سے اچھے دانے کو جدہ کرتا ہے خراردانوں سے اور ایک کچھ نہیں کی یہ آجاؤں سب کسی باتوں جتنے بھی شیعان ہے جتنے بھی محبت کرنے والے فاطمہ ازارہ کی محبت خدم بننے والے شہزادی کہے گی جاؤں یہ ہے کرامتے فاطمہ یہ ہے کرم بی بی کا وہ پروردگار جو شہزادی سے کہہ رہا ہے کہ سب کچھ سوڑ پر تم جنگت میں پہلے جاؤں بی بی کہے گی جب تم میرا ماننے والا نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گی اور پہلا خدم ایسا لیتا ہے بی بی نہیں رکھیں گی بی بی سے محبت کرنے والے شیعان اہل پہت رکھیں گے لیکن رویت کے جملہ یہ ہے کہ جب بھی پہنچیں گے شیعان جب بھی محبت کرنے والے پہنچیں گے جنت کی دروازے پر اب عجیب جملہ ہے عجیب جملہ ہے خدا کی قسم عجیب جملہ اس وقت جانب زہرہ کی کیس میں کہتا شہزادی خود پلٹی تھی امام فرماتے ان کے دلوں میں ڈالا جائے گا کہ پلٹیں ان کے دلوں میں جانا جائے گا کہ پلٹیں ابھی پلٹیں گے جب ہی پلٹیں گے تو پھر خدای سے وہ خاطب ہوگا کہ اے میری فاطمہ کے شیعان محبت کرنے والوں جو بی بی نظر سے کہہ دیا میں نے بھی کہہ دیا جاؤ تو تم کیوں پلٹ کر دیکھ رہے ہو وہ کہہ کے پالنے والے آج زہرہ کا مقام تو پتا چل گئے ہم چاہتے پتا چلے زہرہ کے ماننے والوں کا مقام کی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم دیکھو جو لوگ بج گئے کسی نے تم کو زندگی میں ایک مرتبہ فاطمہ زہرہ کی محبت میں ایک لقمہ کھانا کھلایا سارے زندگی میں کسی نے تمہیں زہرہ کی محبت میں ایک گھوٹ پادی کا کھلایا تمہیں لباس کے ایک جو کھڑا تاکی آئے اٹھاو پکڑو اس کا ہاتھ اللہ کے جانت کے در امام فرماتے ہیں صرف منافق صرف شقی اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا یہ عربت علی ہے استفاق سے ایران میں عراق میں شام میں لبنان میں خود حجاز کے مختلف علاقوں میں مدینہ میں قطیف میں احسا میں ایام فاطمیہ طویل عرصے سے بڑے احتمام سے منائے جاتے ہیں لیکن انڈیا اور پاکستان میں اتنا احتمام نہیں تھا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان ایام کی اہمیت اب بڑھتی چلی جائے رہی ہے اسی طرح سے تقریباً بیس سال پہلے تک ایران میں بھی ایام فاطمیہ کی تاتیل نہیں ہوتی تھی شہادت کا دن منایا جاتا تھا کلینڈر پہ لکھا ہوتا تھا لیکن رسمی چھٹی نہیں ہوتی تھی جب آگے خاتمی پہلی دفعہ صدر بنے اور مراجع سے ملنے کے لئے آئے تو یہ واقعہ خود ہمارے استاد نے بھی ہمیں بتایا کہ جو اس نشست میں تھے اور ان کے چند دوست احباب بھی تھے یہ واقعہ پہلی دفعہ ہمارے استاد نے آگئے محمد ابن رضا نے خداون تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر اتا فرمائے ہمیں اپنے درس میں بتایا اور یہی واقعہ بعد میں اخبار میں نشر ہوا محمد ابتہی کے نام سے وہ واقعہ کیا تھا کہ کہ پہلے نشست ہوئی آگے بحید خراسانی کی آگے خاتمی کے ساتھ عام کمرے میں بعد میں آگے بحید خراسانی نے کہا کہ میں کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں یہ لوگ چلے گئے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کے بعد یہ دونوں کمرے سے باہر نکلیں دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور سب کے بخول کے آگے خاتمی کی حالت جو ہے وہ بالکل ہی بدل چکی تھی اور جیسے ہی قم سے واپس گئے وہ تہران تو فوراً انہوں نے اعلان کیا پارلیمنٹ کے اجلاس کا اور اس اجلاس میں جس چیز کو ڈسکس کرنا تھا جس چیز کے بارے میں رائے لینی تھی وہ تھی جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کی شہادت پر تاتی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دنیا کے مختلف علاقوں میں جناب سیدہ صلی اللہ علیہہ کی شہادت کو رد کیا جا رہا تھا اور اسی زمانے میں کتاب سیستان و بلوچستان میں پاکستان کی مدد سے اور وہاں سے چھک کر پہنچی تھی فاطمہ زہرہ از ولادت تا افسانہ شہادت کہ فاطمہ زہرہ ولادت سے لے کے جو شہادت کی کہانی بنائی ہے اس وقت تک یعنی جناب سیدہ کی شہادت کی داستان کو اور واقعے کو افسانہ کہا گیا تھا جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ان دو مراجع نے اس جانے توجہ دلائی آیت اللہ وحید خراسانی اور آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کے جو زنیا سے گزر گئے خداون تبارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے آیت اللہ وحید خراسانی کو طول عمر اتا فرمائے لہذا یہ بالپاس ہوا اکثریت رائے سے اور تین جماعت استانی کو یوم تاتیل کا اعلان ہوا کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا اور آیت اللہ وحید خراسانی اور آیت اللہ وحید جواد تبریزی نے اعلان فرمایا کیونکہ اچانک یہ سب کچھ ہوا تھا اور ان دونوں نے اور باقی مراجع نے پیغام دیا کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کو آشور کی طرح سے منایا جائے اور بہت ساری انجمنوں کے لیے اور امام بارگاہوں کے لیے اس کو اکدم سے منانا اور اس کی پلاننگ ان کے لیے ممکن نہیں تھی لہذا آپ دونوں نے اور مختلف مراجع نے اعلان فرمایا کہ جس انجمن کو بھی جس امام بارگاہ کو بھی جس حید کو بھی پیسے کی ضرورت ہو کیونکہ اچانک یہ اعلان ہوا ہے جتنا بھی پیسہ چاہیے ہو وہ ہم سے لے جائے مختلف تاجروں نے مختلف لوگوں نے کھل کے اعلان کیا جتنے چاول چاہیے ہو جو چیز چاہیے ہو وہ لی جائے لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی شہادت کے ان ایام کو خصوصاً اس چھٹی کے ایام کو جو پہلی دفعہ ہو رہی ہے شان و شوقست سے منائے جائے لہذا آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی آیت اللہ العظمہ جواد تبریزی اسی طرح سے آغای لطف اللہ صافیہ گلپائگانی اور دیگر مراجع عظام اور خصوصاً یہ دو ہستیاں اپنے گھر سے لے کے حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ تک ننگے پیر جانا انہوں نے شروع کیا تاکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ کی شہادت کو جاگر کیا جائے بعد میں جناب آغای وحید خراسانی نے فرمایا کہ ہم نے ایران کی حد تک جناب سیدہ کی شہادت اور مظلومیت کو حفظ کر دیا اب کوئی جناب سیدہ کی شہادت اور مظلومیت کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا ضروری ہے کہ ان ایام کو منائے جائے اور ہم تو ابھی ان ایام کو منع رہے ہیں تاکہ یاد حضرت زہرہ باقی ہو رہے لیکن روایت کے جملہ یہ ہے محمود بن لبید نامی ایک صحابی بی بی کی خدمت میں آیا دیکھا کہ بی بی گریہ برما رہی ہے ظاہران باقی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیت الاحزان کے اندر یا جنت البخی کے اندر اس نے بی بی کو گریہ فرماتے ہوئے دیکھا آگا سوال کیا کہ اب انتر رسول اللہ بتائیے آپ کا گریہ کس وجہ سے ہے کہ میرا گریہ علی کی وجہ سے ہے سنیں گے کیا سوال کیا محمود بن لبی صحابی راوی یہ کہتا ہے میں نے سوال یہ کیا یہ بتائیے حَلْ نَسَّ رَسُولِ اللَّهِ کیا رسول اللہ نے کوئی نس تائم کی تھی عَلَى عَلِيًّن بِلْإِمَامَةِ ظاہران یہ جملے کہ علی کی امامت پر رسول اللہ نے کوئی نس قائم کی تھی کہا تھا کہ میرے بعد علی امام ہیں میرے بعد علی خلیفہ ہیں میرے بعد علی جانشین ہیں میرے بعد علی امام ہیں بی بی فرمانے لگی وَا عَجَبَا تم کیا عجیب بات بیان کر رہے ہو اَنَّسِيْتُمْ يَوْمَ غَدِير کیا تم غدیر کو ابھی سے بھول گئے تو یہ تو ابھی کچھ ایام نہیں گزرے تھے کہ لوگ فراموش کریں گا غدیر کو لہذا ضروری ہے کہ ہم ہر سال اسی انداز سے ایام فاطمیہ منائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں یاد رکھیں اور یہ صرف ہمارا طریقہ کار نہیں ہے دنیا میں ہر جگہ پر یہی طریقہ کار آئیج ہوتا ہے ہر ملک کے اندر انڈیپنڈنس ڈے بنائے جاتا ہے بڑے بڑے دنوں کو باقی رکھا جاتا ہے یا تازہ رکھی جاتی کیوں تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو اس دن قربانیاں پیش کی گئی ہیں اس لئے ہم بھی اسی انداز سے ایام فاطمیہ کو مناتے ہیں پتہ جل سکے اور یہ میرا جملہ نہیں آیت اللہ وعید خورسانی کا جملہ بڑا خوبصور جملہ شاہ فرمایا کہ اسلام کی بقا خون سید الشہدہ میں ہیں اور تشیو کی بقا خون فاطمہ زہرہ سلام اللہ اگر کربلا کو ہم اس انداز سے نہ منائیں اسلام ختم ہو جائے اور ایام فاطمیہ کو ہم برپا نہ کریں تو شیعت کا نام و نشاء ختم ہو جائے لوگ کو اسی انداز سے عویر کیا جائے گا اسی انداز سے بتایا جائے گا کہ کیا گزری ہے آل رسول کی اوپر رسول اللہ کے بعد اور پھر آیت اللہ وعید خورسانی کا دیگر علماء کا بھی جملہ ہے آیت اللہ خامنائی بھی ایک مقام برورماتے ہیں اور ہمارے شاید اس کے اندر بھی خدرت کو بھی راز ہو کہ بی بی کی شہادت کی ایک تاریخ نہیں ہے اور نہ ہمارے آئیم آثار مسلام کی تقریبا تاریخیں مشخص ہیں کون سی ولادت کی ہے کون سی شہادت کی ہے لیکن بی بی کی شہادت کی روایتیں بہت ساری ہیں ہمارے یہ معروف دو روایتیں ہیں تیرہ جماعت الاولہ یا بعض کہتے ہیں چودہ جماعت الاولہ اور تین جماعت الثانی لیکن اگر روایت کو دیکھا جائے تو تقریبا انیس کے قریب اقوال موجود ہیں انیس مختلف روایتیں موجود ہیں بی بی کی شہادت کی عید اللہ خامنائے برماتے ہیں کا قدرت کبھی لگتا ہے اس کے اندر کوئی راز ہے کہ اگر روایتیں زیادہ ہوں گی بی بی کی شہادت کی تو بی بی کے ایام کو زیادہ منائے جائے گا اگر ایک تاریخ شہادت ہوگی تو یقین ایک دن مجلس ہوگی اور ختم ہو جائے گی بات لیکن کچھ روایتوں کے اندر جو زیادہ تعقید آئی ہے تیرہ جماع دولوہ سے تین جماع دوسانی جو ہم ایام مناخت کرتے ہیں اس کے اندر راز یہ ہے کہ ہم مسلسل بیس دن بی بی کا ذکر کریں تاکہ شیعت محفوظ ہو سکے تو ایام فاطمیہ کو منانا بہت ضروری ہے انشاءاللہ ہماری نسلوں کے اندر پروردگار محبتی حضرت زہرہ ان کے بابا کی ان کے شور نامدار کی ان کے اولاد کی محبت کو قائم و دائم فرمائے اس محبت کے لئے ایک دل پر دیجئے محمد و آل محمد یہ ایک عجیب و غریب ایک تحریک ہے حضرت چند جملے میں پیش کروں گا آج پورے دنیا کے اندر ایام فاطمیہ بڑے تعظیم کے ساتھ بڑے احتمام کے ساتھ منانا جا رہے ہیں یہ بہت بڑا کرم ہے اب سے سو سال پہلے یہ نہیں تھا پچاس سال پہلے ایسا نہیں تھا حتیٰ خود ایران عراق میں اس طرح سے نہیں تھا اس طرح سے آج حضرت ہم نے محرم کو بڑے احتمام کے ساتھ منایا آج یزید کے ماننے والوں کی جرت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے میں یزیدی ہوں پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں آپ کسی یزیدی سے کہہ دے نا آج کوئی یزید کا ماننے والا بھی کہو یزیدی وہ گربان پکڑ لے گا آپ کا مجھے یزیدی کہہ دیا بھئی تو ہو تو کیا اس میں مسئلہ نہیں کہلانا پسند کرتا کوئی یزیدی بھی یزیدی کہہ لانا پسند نہیں کرتا کیونکہ ہم لوگوں نے محرم کا اتنا احتمام کیا کہ یزیدیوں کے چہروں سے نقاب اتر گئے ہیں اب کسی کی جرت نہیں ہوتی یزید کا دفاع کرے اس کا ڈیفنڈ کرے ہر آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے کوئی اس کا ڈیفنڈ نہیں ہے حضرات اگر اسی احتمام کے ساتھ ہم مسلسل ایام فاطمیہ کو مناتے رہیں تو قاتلان جناب سیدہ قاتلان جناب محسن کے چہروں سے نقاب اتر جائیں گے غور فرمایا لوگوں نے حضرات یہ مسلسل اسی طرح سے احتمام سے حضرات ایک بہت بڑے ہمارے عالم بہت بڑے مرجع تھے ان سے کہا گیا کہا کہ کیا بات ہے یہ آپ لوگ اتنا محرم کیوں احتمام کرتے ہیں اتنا محرم مناتے ہیں ایک دون دو دن دس دن اشرا ہو گیا پھر پورا مہینہ محرم سفر کب تک ختم ہوگا یہ دو دو مہینے آپ لوگ محرم کرتے رہتے ہیں کیوں اتنا زیادہ احتمام کرتے ہیں محرم کا انہوں نے کہا ہم محرم کو زیادہ اس لئے مناتے ہیں تاکہ تم غدیر کی طرح کہیں محرم بھولا نہ دو ہم نے غدیر کو دس پندرہ دن بیس دن نہیں منایا تم نے بھولا دیا ہم ایک دن کرتے ہیں غدیر کا ہم محرم اتنا احتمام کریں گے تاکہ کوئی بھولا نہ سکے حضرات ایام فاطمیہ کو آج جو احتمام کیا جا رہا کتنے ایسے افراد میں جانتا ہوں جو صرف ایام فاطمیہ کی وجہ سے شیعہ ہوئے ہیں ایک مجلس ہو رہی چھی سندھ میں پاکستان کے صوبہ وہاں پہ مجلس ہو رہی تھی ایک مولانا پڑھ رہے تھے بیچارے غریب لوگ تھے انہوں نے مجلس کی تھی تھوڑے سے لوگ تھے سو دو سو لوگ ہوں گے جیسے آج یہاں پہ سو دو سو لوگ ہیں یعنی پاکستان کے حساب سے سو دو سو لوگ کم ہیں آج کے یہاں لیسٹر کے حساب سے انگلن کے حساب سے تو ماشاء اللہ مجمع بہت اچھا ہے میں کمپلین نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ مولانا پہلے دن ہی کہنے تھوڑے سے لوگ نہیں ماشاء اللہ بہت اچھا مجمع لیکن پاکستان کے حساب سے یعنی جہاں پہ ایک ایک لاکھ کا مجمع دو دو لاکھ کے مجمع ہوتے ہیں وہاں کے حساب سے چودری کے لیے جیئے یا اس علاقے کا ایک ہمارے ہاں کیونکہ وہ ایک پورا علاقوں کے اندر ہوتے ہیں فراج ان کی زمینیں زیادہ ہوتی ہیں پیسے والے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو وڑے رکاہ جاتا ہے ان کی زمینیں بہت زیادہ ہوتے ہیں پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کا انفلنس بھی زیادہ ہوتا ہے وہ گزر رہا تھا اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کون مر گیا انہوں نے کہا آج تو کوئی نہیں مرہا سننے کے لیے تو وہ مولانا پڑھ رہے تھے کہ اس طرح سے دربار میں بی بی گئیں اور مانگا حق اور حق نہیں ملا وہ اندر آگیا اس نے کہا کون مجلس پڑھ رہا ہے انہوں نے کہا یہ صاحب کے کیا بات ہے آپ یہ اس طرح کی باتیں کیوں پڑھ رہے ہیں اس نے کہا کہ یہ ہوا تھا میں تو صرف مسائح پڑھ رہا ہوں ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا ایسا ہوا تھا انہوں نے کہا ہمارے حساب سے تو ہوا تھا اس نے کہا یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا اس نے اپنے گارڈز کھڑے کر دی وہ گیا سوال کرنے کے لیے اپنے آلے بدین سے کہا یہ شیعہ لوگ جمع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کچھ ہوا کوئی رسول خدا کی بیٹی حق مانگنے گئی ہیں اور ان کو حق نہیں دیا انہوں نے کہا دیکھیں شیعوں کے باتوں کو مت آئیں یہ لوگ اس لئے باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا نہیں مجھے بتائیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا دیکھیں آج چودہ سو سال بعد فورٹین سنچریز کے بعد اس زمانے کے حالات کو انیلائز کرنا بڑا مشکل ہے اس کو چھوڑ دیں آپ انہوں نے کہا یہ میرے پر چھوڑیں آپ مجھے صرف یہ بتائیں ایسا ہوا یا نہیں ہو دیکھیں اس زمانے کی تاریخ کی باتوں کو مت دہرائیں اس کے باتیں مت کریں آپ آپ کی ڈس ہارٹ ہو جائیں گے آپ یہ چھوڑ دیں آپ انہوں نے کہا یہ بات سب مجھ پر چھوڑ دیں میں ڈس ہارٹ ہوں گا یا نہیں ہوں گا مجھے بس اتنا بتا دیں کہ آیا فاطمت الزہرہ رسول خدا کی بیٹی کہیں دربار میں گئی ہے حق مانگا یا نہیں مانگا انہوں نے کہا حق مانگا تو تھا حق مانگا تو تھا اس نے کہا آپ کو پتا ہے حق مانگا تھا انہوں نے کہا ہاں کہا پھر آپ مجلس میں نہیں گئے جانتے ہوئے آپ مجلس میں نہیں گئے انہوں نے علمہ دین تھے انہوں نے کہا دیکھو یہ ڈسکشن مت کرنا لوگ سب کے ذہن خراب ہو جائیں گے اسلام سے اسلام کے بزرگوں نے کیا کیا اور وہ بھی رسول خدا کی بیٹی کے ساتھ اس کو ڈسکشن مت واپس آیا انہوں نے علیہ و دین سے کہا کہ دوبارہ اول سے مسائب سناؤ کہ کیا ہوا تھا مجھے معلوم نہیں اس کے بعد اس نے اعلان کیا اس نے کہا آج سے میں شیعہ ہوں کیونکہ آج مدر پتہ چلا ہے کہ رسول خدا کی بیٹی پہ اتنے مسائب آئیں رحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہر